بھروچن اسی ید میں ماری گئی بھروچن کا بیٹا ہوا راج ابل یہ بھی بڑا دھر مکمہ تھا اس کا سارا جیمن دان پندر یج میں چلا گیا تھا ایک بات اور بتاؤں پرشاند بھئیہ کرسما سن رہی اگنا ہے کرسما سن محنت کو دس محصہ دھرم لگاتے رہو محنت کو دس محصہ دھرم لگاتے رہو تو جو لوگ بنے اوپر لوگ وہ بنے دماغ مرک رہا ہے لیکن دخ تو ہمیں جی ہی ہے سن تو جا ہندو کو دھرم کر بے کی اکل نہیں جا ہندو کو دھرم کر بے کی اکل نہیں جو گنگا کو پولپار کر رہا ہے وہ پانچ روپی رہے گنگا پھاکے دے گنگا پانچ روپی گھری بڑی کھریدے ہیں یہ پانچ روپیہ کا اگریب کو دے دیتا نمکہ جاتا دو لاکھ شے اوپر بھارت کا پیسہ پانی میں جا رہا ہے دو لاکھ شے اوپر اتنی ندھیاں ہیں اور گمار ندھیاں پار کر پیسہ پھین کر مطارش چمک ڈاڑ ڈال کے پیسہ نکال لیتے ہیں سام کو مچھلی بناتے ہیں اور تھیکہ سے بوتل مناتے ہیں جہاں دکھا جہاں ہندو کو دھرم کرنے کی اکل نہیں تاسوں دسموں حصہ محنت کو بھگوان کی بھجن میں لگائے دیو سنت بھگوانوں کی شیبہ میں لگائے دیو آنند آ جائے گا جیوان میں جیو لوگ کی آنند میں ہو بہو لوگ اکبر کو نام سمجھو اکبر کیا بیرول منتری ہو اکبر کی بیگم رو جکاو کر جہاں ہندو کو اٹھاؤ میرے بھائیہ سیرکا کو منتری بناو تو اکبر کہتا تھا اوہ بیگم بیرول بڑا حسیار ہے بیگم کھان لگے دونوں کی پر چلے لگے جو حسیار ہوتا رہا اکبر دربار میں آیا اپنے سالے کو بولایا اور تین روپیہ دیکھے کہا لے تین روپیہ ایٹا میں جا ایک روپیہ کی لانا اب اور ایک روپیہ کی لانا تب اور ایک روپیہ کی اب نتاب سیرکھا چلو بجار میں آؤ دکان بے روپیہ پھیکو تو یہ بہیا دکانداری ایک روپیہ کی اب دے دیو دکاندار کہنے لگے روپیہ آبے دے رہے ہو تو اب ایٹا دیں لیکن کہا دے دیں سیرکھا چلو باتا تو روپیہ کی اب دے دیں دکاندار نے روپیہ پھیکے دو جس ہوتا نہیں دوسرے دکاندار پہ گاؤ روپیہ پھیکے بولو یہ دکاندار ایک روپیہ کی تب دے دیو دکاندار بولو روپیہ آبے دے رہے ہو تو اب ایٹا تب کیوں دیں کہاں دے دے کہاں لوگ کہتا رہے تب دے دے روپیہ پہ کر دو تیسری دکان پہ دو یہ بھائیہ دکان دال لے روپیہ ایک روپیہ کی اب نتب دے دیو دکان دال روپیہ باپس کر دو تینوں روپیہ لے کر کے سیر کھانے اکبر کو دائیں اور کئی مارا جائیت ہم سو دائیں نہیں بیر بل کو بلائیں بیر بل جاؤ ایک روپیہ کی لانا اب ایک روپیہ کی اب نہ تھو سو بیر بل چلے اے سویریں سویریں گرمہ گرم جلے بھی بن رہی ایک روپیہ کی جلے بھی لے لے بیر بل لے انگینا بڑے بھاگوان کی کتھا ہو رہی ایک روپیہ بھاگوٹ میں چڑھائی دو انگینا چلے سو ایک رنڈی نہ چلے رنڈی نہ چلے مجھے رانے کوئی اچھے گی تو گاتی نہ ہاں ہائے بہا ہاتھ مٹکائے مٹکائے گگائے کہ راجہ تیری گوڈی میں گیندہ بنیا ہے گیندہ بنے آرے رانہ بھینس بنیا دھری بد بن بے گھر کے کھائے پڑوشن مٹھا لے جائے سو نا سو جا کہے راجہ تیری گوڈی میں گیندہ بنیا ہے سو ایک روپیہ بھر رنڈی کو دے دو میری بھلی اب آئی بھی بھلا کبر سے بولے لیجیس ساہنچا ایک روپیہ کوئی اب جلی بھی کھاؤ وہ ایک روپیہ چڑھایا ہے کتھا پہ بھولی دو تب جب مر کے اوپا جاؤ وہ ایک روپیہ رنڈی کو دے آئے بھو اب نہ تبھو نہ تبھو اب اور نہ بھو تو تب کے لیے کچھ ان کو پھینکتے رہو راجہ بل ہر سال کوئی انوستان رچباتا تھا اور جو راجہ کے دربجے پہ یاد چگا جاتا تھا وہ بھیم کو نہیں جاتا تھا ایک بار راجہ نے ایک سو یہ کسمید یج کرنے کا سنکل کیا بیتگ بدھان سے راجہ نے پرتے کے یج کو رچبانا سرو کر دیا جس نے جو مانگا اسے ہوا ہی دیا گیا جس نے جو چاہا اسے ہوا ہی پایا گیا جب سوہ میں یج کی تیاری ہونے لگی تو اسی سمیہ دیو راج اند کی پڑھلیاں کھاپ گئیں اور وہ بھا کر کے بھگوان کے چھیر شاگر میں پہنچا اور بولا پربو ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ پربو ہمیں بچاؤ کہ تم پہ لانچی پڑھ رہی ہے کھائی بچائیں نہیں پربو راجہ بلی یقی کر رہا ہے بہت بڑا یقی کر رہا ہے تو تمہیں نانی کھائی کو مر رہی وہ یجی کر رہا ہے کھائی کو دھن نہ ہی چھنے آئے رہا ہو کھائی کو گھر نہ ہی جل آئے رہا ہو کھائی کو دھرم نہ ہی دکھائے رہا ہو اور یج کر رہا ہے کرنے تو پربو اگر اس وہ یج میں سفل ہو گیا تو ہمارا اندرہ سن چلا جائے گا ہماری رکھا کرو پربو ہماری رکھا کرو پربو رکھا کرو ایک بات کہیں بلی نہ لگے کہو تمہاری نیت ہمیں کھتا جیسی لگ رہی ہے کیوں کھتا جب ہڈی کو چباتا ہے تو ہڈی میں کھون نہیں ہوتا اس کی دار سے کھون نکل کے ہڈی میں لگ جاتا ہے کھتا سوچتا جی ہڈی کائی کھون ہے اور ہڈی کو نہیں چھوٹا شیر کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو ترچہ ہو کے بھاگتا کہ ہڈی نہ چھین لے شیر اسی کرا تمہیں اندرہ ساروپی ہڈی کو داتوں میں دبائے ہو جب کوئی بھکت دھرم کا کام کرتا ہے تو تمہاری چھاتی پرسان پھوٹ جاتا ہے گھنوں نے یاد ہے چھوڑ دو تم پرابو اب کچھ بھی ہے ہم آپ کی سرڑ میں آئے ہماری بچہ کرو پرابو ہمارے اندرہ ساروپی بچاؤ یہ دان کر رہے بھکوان ان بھکتوں کو ست بدھی پردان کر رہے دھن کے بھنڈار بھا رہے ہیں اور ایک سے ایک نوٹوں سے گروہ ہمارے گردیب جی کا سمان کر رہے ہیں لب کو سیادہ ہو یہ براتہ شریح اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں تو میں نے بتایا بھائی تمہیں اندرہ ساروپی چنتہ ہے ہاں پرابو ہماری مدد کرو پرابو تو جاؤ ہم تمہارے لوگ کو چھوڑ کے اس سے دوسرا لوگ کر دیں گے ہمارے لوگ کر دیں گے جاتے ہوپی چھوڑ کے دوسرا لوگ کر دیں گے ہیلا دنگی بھائی چھوڑ کے دوسرا لوگ کر دیں گے تم نشو کر جاؤ میں تمہارے اندہا سن کو بچا لوں گا دیو راج اندر چلا گیا اب بھگوان سوادھین اپرم سرچدانند فکر کی چنگل میں پھس گئی کہ مرک لوگ میں کیسے جائیں اور جانتے لوگ وہ دنیا میں آنے کے لیے ایک نسینی ہے کیا ماں بھینا مایہ کے کوئی نہیں آ پایا جب جب جیب جگت میں آتا تب تب اس کو ملتی ماتا ماتا سے سب کا ناتا اب بھگوان سوچن لگے کون ایسی مایہ ہے جس کے حردے روپی آنگن پویتر ہو اور اس حردے سے اس کے ادھر سے ہم جنگ لی کر اندر کے اندہا سنکر اچھا کریں